دوستو آج کی اس ویڈیو میں تین ٹاپکس ہیں جن کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوئی کا جو ٹوکن سیل چل رہا ہے آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کے نہیں کیا یہ واقعی کچھ پروفٹ دے کے جائے گا تو اس کے اوپر میں بات کروں گا اس کے بعد ایک ائرڈرو پہ جو کہ آپ کو مس نہیں کرنا تو مطلب کہ ایک نیا ائرڈرو پہ جو کہ ہم کو جوائن کرنا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر دوستوں کے کچھ کمنٹس تھے تو ان کے اوپر بھی میں بات کروں گا تو چلی دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سوئی کے ٹوکن سیل کی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بن چکی ہیں ساری کی ساری ڈیٹیلز سیم ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر الیجیبل ہیں تو آپ کو یہی کوشش کرنا ہے کہ آپ اس ٹوکن سیل میں پارٹسپیٹ کریں اگر آپ کو یہاں پر 45 ڈولر کی بھی ایلوکیشن مل جاتی ہے تو میرے حساب سے یہ آپ کو اچھا کاسا پروفیٹ دے کے جائے گا at least 1000 ڈولر کا پروفیٹ آپ کو دے کے جائے گا کوسٹن یہ نہیں ہے کہ اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کوسٹن یہ ہے کہ ہم یہاں پر پارٹسپیٹ کیسے کریں اپنے چانسز کیسے انکریز کریں تاکہ ہمیں یہاں پر کچھ ٹوکن مل سکیں تو چھوٹے سے دو چار سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر فالو کرنا ہے یہ ویبسائٹ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہاں پر آکے اپنا ڈسکورٹ کنیٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ الیجیبل ہیں کے نہیں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایرڈروپ میں لے کے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ٹویٹر اور ڈسکورٹ کو جوائن کر لیں تو اگر آپ یہاں پر ایلیجیبل ہیں تو آپ کو اس فارم کو فل کر لینا ہے ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پر پروائیٹ کرنی ہے ان کی جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ان کو چیک مارک کر لینا ہے اور اس فارم کو سبمیٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے کوکن ہو اوکے ایکس ہو یا بائی بٹ ہو یہاں پر آپ کو اپنی ویریفیکیشن کمپلیٹ کر کے رکھنی ہے ہنڈریڈ ڈولر یو ایس ڈی سی میں ہو یا پھر یو ایس ڈی ٹی ہو آپ کو یہاں پر الگ الگ ایکسچینجز کے اوپر ڈیپوزٹ کر کے رکھنا ہے تینوں ایکسچینجز میں سے جہاں پر آپ کو چانس ملے وہاں پر آپ کو ایلوکیشن لے لینی ہے باقی ڈیٹیلز بہت بڑی ہیں اس کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی یہاں پر اوپن ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پر میں ریپیٹ نہیں کروں گا ادھروائز ویڈیو جو ہے بہت بڑی ہو جائے گی تو اب ہم ڈائریکٹلی موو کر لیتے ہیں ہمارے آج کے ایرڈروپ کے اوپر یہ ایرڈروپ آپ کو مس نہیں کرنا ان کا ٹوکن کنفرم ہے یہاں پر ایرڈروپ بھی ہوگا بس آپ کو کیسے پارٹسپیٹ کرنا ہے اس پروسیس کو سمجھنا ہے بیسیکلی یہ جو پلیٹ فارم ہے یوز کرنا بہت ہی سمپل ہے لینڈنگ اینڈ بوروئنگ پلیٹ فارم ہے یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو ڈیپوزٹ کرنا ہے تھوڑا بہت بورو کر لینا ہے تھوڑا بہت ریپے کر لینا ہے تھوڑا بہت ویڈڈرو کر لینا ہے یہ سارے کے سارے کام آپ نے دس بار کیے ہیں لیکن یہاں پر نئی چیز کیا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے پولیگون کے اوپر تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیگون کا جو زیٹ کے ای وی ایم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈیپلائی کر کے رکھا ہے ان کا جو ٹوکن ہے وہ بیسیکلی زیٹ کے ای وی ایم کے اوپر لانچ ہوگا جہاں تک مجھ کو لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ان کا ایک فورم ہے یہاں پر ڈسکشن بھی چل رہی ہے ان کا جو ٹوکن ہے اوویکس کر کے اس کا نام ہے ایک پروپوزل ہے جس میں یہ بات کر رہے ہیں زیٹ کے ای وی ایم نیٹورک کے اوپر اپنا ٹوکن لانچ کرنے کی اب یہاں پر یہ مت کہیے گا کہ سر ہم جو ہے لیٹ ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں میرے بھائی جب تک ایرڈروپ کی انہوں سمنٹ نہیں آتی تب تک آپ کو پلیٹفارم یوز کرنے ہیں آر بیٹرم کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہیں اٹھارہ مہینے تک ہم نے اس کو یوز کیا اس کے بعد جا کے ایرڈروپ ہوا تو چاہے زیٹ کے سنگ ہو چاہے سٹارک نیٹ ہو جتنی بھی ویڈیوز میں نے الگ الگ پلیٹفارم کے اوپر الگ الگ نیٹورک کے اوپر بنا کے رکھی ہیں جب تک ان کا اوفیشل اناؤسمنٹ نہیں ہوتا تب تک آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو آپ کو اس کو یوز کر لینا ہے اب آپ اس کو دو نیٹورک کے اوپر یوز کر سکتے ہیں پہلا ہے پولیگون دوسرا ہے پولیگون زیٹ کے ایوی ایم تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی نیا نہیں کرنا سمپلی جو ٹاسک آپ پولیگون نیٹورک کے اوپر کریں گے وہی ٹاسک آپ کو پولیگون زیٹ کے ایوی ایوی ایم کے اوپر کرنا ہے میں آپ کو پولیگون زیٹ کے ایوی ایوی ایم کے اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ پولیگون کے اوپر تو آپ خود ہی کر لیں گے لیکن یہ جو نیا نیٹورک ہے اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے کیسے بریچ کرنا ہے یہ آپ کے لئے سمجھنا لازمی ہے تو آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے اوویکس is live on zk evm یہ جو چینج نیٹورک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آٹومیٹیکلی پولیگون zk evm کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کو نیٹورک کو ایڈ کر لینا ہے میں پہلے سے ہی کر چکا ہوں تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیٹورک کو switch کر لیں ٹھیک دوستو فلحال کے لئے میں اس کو switch کر لیتا ہوں تو لو بھئی یہاں پر نیٹورک ایڈ ہو چکا ہے لیکن آپ نیٹورک کو دوسرے طریقے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے ان کا جو official bridge ہے اس کی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ کو یہاں پر آنا ہے نیٹورک کی جو بھی settings ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گی آپ کو simply کیا کرنا ہے add to metamask کے اوپر click کرنا ہے automatically یہ جو نیٹورک ہے آپ کے wallet میں add ہو جائے گا بس یہاں پر آپ کو اس کو approve کر لینا ہے تو نیٹورک ایڈ کرنے کا process آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کچھ funds جو ہے deposit کرنا ہے تو metamask کو آپ یہاں پر connect کریں اب یہ جو polygon z کے evm ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا بہت ایتھیریم deposit کرنا پڑے گا ایتھیریم کے نیٹورک سے اگر آپ ایتھیریم سے لگے گی تو آپ کے پاس دوسرا option بھی ہے آپ basically polygon network سے polygon z کے evm کے اوپر بھی funds کو deposit کر سکتے ہیں arbitrum سے بھی کر سکتے ہیں optimism سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو third party bridge use کرنا پڑے گا layer swap کے اوپر آپ آ جائیں یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے network ہیں جہاں سے آپ اپنے funds کو polygon z کے evm کے اوپر deposit کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے orbiter bridge ہے یہاں پر اس کو use کرتے ہوئے آپ different network سے polygon z کے evm کے اوپر اپنے funds کو deposit کر سکتے ہیں کیونکہ orbiter کو میں کافی بار use کر چکا ہوں اس کا airdrop تو آئے گا اس کے لیے ہم eligible ہوں گے لیکن آج ہم بات کر لیتے ہیں layer swap کی اس کو بھی use کریں اس dark net کے اندر ہم نے اس کو use کیا تھا تو یہ میں آپ کو use کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے airdrop کے لیے بھی آپ eligible ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ کو w ethereum جو ہے transfer کرنا پڑے گا polygon network سے polygon z کے evm کے اوپر لیکن bridge کرنے سے پہلے آپ کے پاس تھوڑا بہت w ethereum ہونا چاہیے کیونکہ یہ polygon کا network ہے ٹھیک ہے تو polygon کے network کے اوپر ethereum نہیں ہوتا w ethereum ہوتا ہے wrapped ethereum ہوتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا wrapped ethereum میں buy کر لیتا ہوں transaction کو approve کر کے swap کر لیتا ہوں آپ کوئی سا بھی DEX use کر سکتے ہیں ordox use کر لیں zeper zerion clipper بہت سارے الگ الگ exchanges ہیں ان کو بھی use کرتے رہیں تاکہ ان کے airdrop کے لیے بھی eligible ہو جائیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ transaction یہاں پر ہو گئی ہے لیکن یہ جو الگ الگ exchanges ہیں decentralized exchanges ہیں ان کو بھی use کرتے رہیں جیسے کہ bebop ہو گیا matcha ہو گیا باقی اور بھی بہت سارے taxes میں نے آپ کو بتا کے رکھیں تو ان کو بھی use کرتے رہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت w ethereum میرے پاس آ چکا ہے تو اب میں کیا کروں گا bridge کو use کروں گا layer swap کو میں آج use کرنے والا ہوں یہاں سے 0.09 w ethereum جو ہے میں بھیجنے والا ہوں تو یہاں پر آپ کو manually put کرنا پڑے گا اپنے ہاتھ سے یہ جو minimum اور maximum لکھا ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں آپ یہاں پر اپنے ہاتھ سے put کریں میں نے لکھ دیا 0.09 اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا address بھی put کرنا ہے ٹھیک ہے یہ address میں پہلے سے put کر چکا ہوں یہاں پر آپ کو یہ address صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ کا address ہے کہ نہیں آپ کا جو wallet ہے وہ آپ کو یہاں سے copy کرنا ہے یہاں پر layer swap کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر یہ جو address والا box ہے یہاں پر click کر کے آپ کو address put کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو code دے رہا ہے 0.08 943 ethereum آپ کو ملے گا check کر لیجئے گا آپ layer swap کے اوپر بھی دیکھ لیجئے گا orbiter کے اوپر بھی دیکھ لیجئے گا یہاں پر بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر مجھے بدلے میں کتنا ethereum دے رہا ہے یہاں پر کوئی بھی difference نہیں دکھا رہا مطلب کہ جتنا آپ بھیج رہے ہو آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے لیکن یہ fees جو ہے بڑی کٹے گا یہاں پر آپ دیکھیں 0.001 ethereum جو ہے یہ کٹ لے گا یہاں پر layer swap کے اوپر ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو آپ layer swap کو use کر لیجئے گا یہاں پر swap ناو کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں confirm کا option ہے یہاں پر آپ کو confirm کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ confirm کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو ایک address دے دے گا یہ کہے گا کہ آپ کو polygon network سے اس address کے اوپر w ethereum بھیجنا ہے کتنا بھیجنا ہے یہاں پر amount آپ کو دیکھ لینا ہے 0.095 جو amount آپ select کریں گے basically اتنا یا آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا تو یہ amount آپ کو اس address کے اوپر بھیج دینا ہے جیسے اس address کے اوپر یہ amount جائے گا پہنچے گا تو آپ کا z کے evm network ہے وہاں پر آپ کو funds مل جائیں گے تو میں آپ کو یہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو address ہے میں نے copy کر لیا یہاں پر میرا جو w ethereum ہے اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں send کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر address کو put کر دیتا ہوں یہاں سے amount میں choose کر لیتا ہوں 0.095 amount آپ کو اتنا ہی بھیجنا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے نہ آپ کو زیادہ بھیجنا ہے نہ آپ کو کم بھیجنا ہے next کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں تو جیسے یہ transaction confirm ہوگی مجھ کو میرے z کے evm والے wallet میں مطلب کے network میں یہ funds receive ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ window آپ کو دکھائی دی رہی ہے میرا جو meta mask ہے یہاں پر transaction آپ کو دکھائی دی رہی ہے جیسے یہ transaction confirm ہوگی تو اس window کے اوپر اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آپ دیکھیں مطلب کے transaction یہاں پر پہنچ چکی ہے confirmation مانگ رہا ہے 10 confirmation جیسے ہی ہوں گی تو آپ کو جو ہے آپ کے funds مل جائیں گے آپ کے network کے اوپر z evm network کے اوپر یہ جو layer swap ہے اس کو آپ اسی طریقے سے use کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی network سے کسی بھی network کے اوپر فنڈ بھیجوگے تو آپ کو یہی process apply کرنا پڑے گا جس network سے آپ بھیج کے اوپر جیسے ہی funds پہنچیں گے تو جس network کے اوپر آپ funds کو بھیج رہے تھے یہ لوگ اس network کے wallet کے اندر funds کو بھیج دیں گے automatic system in کا یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں network change کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ میرا Polygon Z EVM network ہے وہاں پر مجھ کو funds receive ہوئے کہ نہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے 0.0944 Ethereum یہاں پر مجھ receive ہو چکا ہے اتنا receive ہو ہے جتنا انہوں نے quotation میں بتایا تھا ٹھیک دوستو تو یہ ایک نئی چیز تھی جو کہ میں نے آپ کو کر کے نہیں دکھائی تھی اس لیے یہ سارا پروس میں نے آپ کو کر دکھا ہے باقی آپ کو اس platform کے اوپر آ جانا ہے z کے evm والا network choose کر کے رکھنا ہے آپ کے پاس جو Ethereum ہے وہ یہاں پر deposit کریں یہاں پر Ethereum کا option آپ دکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا بہت Ethereum deposit کر لینا ہے میں supply پولیگون z کے evm ہے یہاں پر جو fees کٹے گی basically Ethereum میں fees کٹے گی تو باہرحال یہاں پر 0.06 میں deposit کرنے جا رہا سپلائے کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ layer 2 solution ہے جیسے z sink ہے یہاں پر جب آپ transaction کریں تو آپ کو یہاں پر Ethereum Ethereum کا جو GWEI ہے اس کے اوپر نظر رکھنا ہے جب اس کی value کم ہوگی اسی time آپ transaction کرنی ہے تاکہ آپ کی fees کم لگے تو اب لگے تقریبا 1.62 $1.62 لگ رہی ہے لیکن کیونکہ مجھے آپ کر کے دکھانا ہے تو میں اس کو confirm کر لیتا ہوں otherwise weekends کے اوپر میں اس کو use کروں گا جب GWEI کی value کم ہوگی تو یہ جو layer 2 solutions ہیں یہاں پر value کم ہوگی fees کم کٹے گی لو بھائی یہاں پر deposit تو ہو چکا ہے اب اس کے بدلے یہاں پر تھوڑا بہت میں withdraw کر لیتا ہوں تو USDC تھوڑا سا withdraw کر تھا لیکن اچھا ایر drop ملا تھا بار حال اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہاں پر borrow کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر 20% مجھ کو لینا ہے تاکہ میری position liquidate نہ ہو ایتھرم کی value اگر نیچے چلی بھی جائے تو میری position liquidate نہیں ہوگی تقریباً 30% کو cross کر چکی ہے تو یہاں پر تھوڑا بہت USDC میں borrow borrow میں ایک بار یہاں پر تھوڑا سا borrow کریں تھوڑا سا supply کریں اس طریقے سے آپ چلانا ہے لیکن آپ کو ریشو کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ جتنا آپ deposit کر کے رکھا ہے وہ 20% ہو سکتا دوستو تو یہ platform ہے اس کا اچھا ایر drop ہو سکتا ہے سیکھنے use کرنا آ گیا تو یہاں پر اور بہت سارے airdrop آپ کو future میں مل سکتے نئے platform میں آپ لے کے آتا رہوں گا آپ چاہیں تو اس کو polygon کے اوپر بھی use کر سکتے لیکن ساتھ polygon z کے evm کے اوپر بھی try out ضرور کریے گا باقی ویڈیو کو آپ آکے یہاں پر تھوڑے بہت tokens کو claim کر سکتے ہیں یہاں پر ان کا referral program بھی ہے تو اگر آپ دوستوں کو invite کرتے تو اس کے بدلے بھی آپ میرا wallet آپ دیکھ سکتے 3-4 سال پرانا wallet ہے جس کو میں ہر جگہ use کر رہا ہوں تو ساری safety measures کے ساتھ میں use کرتا ہوں یہ project میں نے شیئر کیا تھا کیونکہ اس type third class project وہ بہت زیادہ pump کر جاتے ہیں یہ مارکیٹ ہے irrational ہے torch coin example آپ کے سامنے ہے ایسے بہت ساری examples ہم نے دیکھی ہیں شیب انہوں آپ نے دیکھا تو same type project ہے arbitrum کے اوپر یہ کوئی scam نہیں ہے بس آپ کو اپنی safety measures تو کرنی ہوتی ہے کوئی بھی platform use کرنے سے پہلے تو یہ ساری چیزیں میں نے check کی تھی اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ share کیا تھا جنہوں نے join کیا ٹھیک ہے جنہوں نے join نہیں کیا کوئی issue نہیں ہے آپ جو join کیا کریں جہاں پر آپ comfortable بلاؤں چینل ہے یہاں پر یہ contract address میں نے آپ کے ساتھ share کیا تھا یہ جو link میں نے آپ دی تھی کیونکہ یہ copy نہیں wheel کا button آپ دکھائی دے رہے اس کے اوپر آپ klik کر na ہے اور slippage کو 21% کے اوپر رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر selling buying transaction ہوتی ہے 50% یہاں burn ہو جاتا ہے burn ہو جاتا distribute ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو اس token کو hold کر کے رکھے ہیں تو اس type کا کچھ mechanism ہے huabi کے اوپر ایسے کافی سارے token ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں تو slippage آپ کو 21% کے اوپر رکھنا یہ ساری values آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا یہاں پر transaction کرنی ہے approve بھی کچھ